اعوذ باللہ ہمین شیطان عروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے آصف قریشی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آج ایم ایس کیو کے پلیٹ فارم سے سو ایم ڈی کیٹ میں صرف ایک ہفتہ آٹھ دن اتنا ٹائم رہ گیا ہے اور میری ڈاکٹر ساکیب سے اکثر گھر پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہاو اسیٹ گوئنگ یہ سٹوڈنٹس کس طرح تیاری کر رہے ہیں تو وہ میں اپ ڈیٹیڈ ہوں آپ سب کی تمام تیاری سے ساکیب جتنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں آپ کو ٹرین کرنے کے لیے اور آپ سب جتنی محنت کر رہے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے سو جسٹ اوڑا کپ آف تی یسٹڈے میں نے ساکیب سے بات کیا کیوں نہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے آکے ان تمام اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوں دوستوں میرا پروفائل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور یہ بتانا اس لئے ضروری ہے جب آپ کو ایک انسپریشن ملے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر سٹوڈنٹ اتنی ہی بڑی بڑی اچیفمنٹس حاصل کرے سو الحمدللہ ای گاڈ سیکنڈ پوزیشن تھرو آوٹ کراچی ان دے انٹرمیڈیٹ ایکزام اور اس کے فوراں بعد ایمکیٹ ٹیسٹ ہوا کرتا تھا اس وقت اس کا نام ایمکیٹ تھا اور وہ ایک ادارہ لیتا تھا جس کا نام تھا آئی بی اے جب اس تیس میں میں بیٹھا تو اللہ کی بڑی مہربانی اور نوازش والدین کی دعائیں اور میں نے ترنگ لائی اور میں نے پورے کراچی میں الحمدللہ آئی سکورڈ فرسٹ پوزیشن اور میں ڈاو میڈیکل کالیج میں انٹر ہوا ایز ایسٹوڈنٹ ایز میرٹ نمبر ون تو میں نے سوچا کہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سب سے بات کی جائے آپ سب بھرپور تیاری کر رہے ہیں ایسٹوڈنٹ کہ میں اس تیاری میں آپ کو پہلے جوائن نہیں کر سکا آئی ویش کہ میں کچھ لیکچرز آپ کو کورس پر ڈلیور کر پاتا فسٹیئر کی بائیالوجی پہ ہم بات کرتے ہیں کیمسٹری پہ بات کرتے ہیں اب ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اس ایک ہفتے میں میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بات کی جائے اور آپ کو کچھ ایڈوائز دی جائے اور میں آپ کے لئے بہت دعا گو ہوں آپ سب کی محنت اللہ کرے رنگ لے آئے اور میں اس میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں ایم ایسٹو کے اس پلیٹ فارم سے تو میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں آئیے کچھ موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں کہ اب ایک ہفتے میں آپ نے کیا آچیف کرنا ہے ایک ہفتہ کیسے گزارے ہیں آپ نے بہت تیاری کی ہے پچھلے کئی دنوں سے آپ تیاری کر رہے ہیں اور اس آخری ایک ہفتے میں آئیے دیکھتے ہیں اسے آپ کو کیسے گزارنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے پڑھوں میں نے ریسنٹلی اپنا ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے جس پہ بائی لارج ہم میڈیکل لیکچرز اور کلنیکل لیکچرز کی بات کرتے ہیں میڈیکل ٹاپکس کی بات کرتے ہیں پبلک اویرنس کی بات کرتے ہیں یوٹیوب چینل کا نام ہے آصف قریشی اور میں اس چینل کا لنک اس ڈسکرپشن میں ساکیب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈال دیں تاکہ آپ سب لوگ بھی اس چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ہٹ کریں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ کو ملے کیونکہ کل آپ میڈیکل کالیج میں آ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ میڈیکل کالیج میں انٹر ہوں گے we will be connected آپ کو انیٹمی فیزیالوجی پیتھالوجی ان تمام لیکچس کی ضرورت پڑے گی سو آج اس پلیٹ فارم سے اس پلیٹ فارم تک آنے کے لیے آپ کے پاس اس ایک ہفتے کا ٹائم اور اس کے بعد ایک ایم ڈی کے ٹیسٹ جو کہ آپ نے بہت اچھے سے دینا ہے and then i will welcome you on my youtube channel so please subscribe my channel اور اب بات کرتے ہیں آگے کہ اس آخری ایک ہفتے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ بہت عرصے سے محنت کر رہے ہیں بہت لمبے عرصے سے آپ تیاری کر رہے ہیں اب یہ کچھ اہم باتیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے پہلا پوائنٹ دیکھیں میں نے کیا لکھا یہاں every second remember your goal آپ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں ذرا سوچئے نرسری اور نرسری سے پہلے کچھ کلاسیں پھر مونٹسری کیجی پہلی دوسری تیسری پھر ایک وقت آیا ہوگا جب آپ نے اپنے لیے ایک گول کا تائیون کیا ہوگا پانچویں کلاس میں چھٹی کلاس میں شاید ساتویں کلاس میں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اس گول کو آپ کئی سالوں سے حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں یہ صرف ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کی بات نہیں ہے اس کے لیے آپ سالوں سے آپ آپ کے گھر والے سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کے لیے اب یہ وقت ہے کہ آپ نے اس گول کو بھولنا نہیں ہے ہر پل یاد مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کی پوزیشن کس طرح آئی اس پر ہم پھر کبھی تفصیلی بات بھی کریں گے اور ابھی اس سب ڈیٹیل بات کا وقت نہیں ہے اس وقت یہ کہ میں نے اپنا آخری ہفتہ کیسے گزارا تھا میرے آخری ہفتے میں ہر وقت میرے دماغ پر ایک چیز سوار تھی کہ میں سالوں سے اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے میند کر رہا ہوں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ہر پل اس بات کو یاد رکھئے کہ آپ کا گول ہے ڈاکٹر بننا انسانیت کی خدمت کرنا اور اس شعبے میں اپنا ایک نام بنانا سو گائز آلویز رمیمبر یور گول ایری سیکنڈ فرم ناؤ آن ورڈ ہر وقت اپنا گول یاد رکھیے یوز ایوری منٹ ایوری منٹ ایوری لائف ناؤ آپ کی زندگی ایمت کیجئے گا اگر کہیں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو صرف اس گیدرنگ میں آپ نے جانا ہے اپنے بکس کے ساتھ رہنا ہے اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے ہر منٹ کیمتی ہے یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا دوستوں مجھے لوگ کہتے دیں کہ ذرا آئیے فلان شادی ہے وہاں چلنا ہے کب تک پڑھتے رہو گے کتابی کیڑے بن گئے ہو ایچ سیکٹرا ایچ سیکٹرا ایچ سیکٹرا ان باتوں کو بھول جائیے دوستوں اپنے گول کو یاد رکھئے اور اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے جو بن پڑتا ہے وہ کیجئے پاگل کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے گو کریزی گو وائل صبح شام صرف آپ اور آپ کی بکس اور آپ کی تیاری ریمیمبری یاد رکھیں اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہے آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں آپ کو بہت سارے ٹاپکس یاد ہیں آپ نے بہت سارے اگزیمز پاس کیے ہیں نائنٹ میں آپ نے اگزیمز دیئے میٹرک آپ نے بہت سارے اگزیمز پاس کیے ہیں ایک اور اگزیم اور آپ اپنی منزل پر ہوں گے آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں تو اس ایک ہفتے میں اپنی تمام طرح طاقتوں کو یاد کیجئے اپنی طاقتوں کو جمع کیجئے اس سے نفسیاتی طور پر آپ کو سرنٹھ ملتی ہے کہ اوہ یس میں نے اتنا کچھ زندگی میں اچھیف کیا ہے اور یہ سب باتیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میں نے اپنے ایمکیٹ ٹیسٹ کے آخری ہفتے میں فوکس کیا تھا ان باتوں پر اپنی تمام تک طاقتیں یاد کیجئے آپ نے بہت محنت کی ہے سوچیں آپ نے آپ کے گھر والوں نے آپ کے قریب یا آپ کے جتنے بھی ان سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس کو یاد کیجئے اس کو یاد کرنے سے آپ کے اندر ایک انرجی جنریٹ ہوگی اس انرجی کو آپ یوز کیجئے اگر کسی وقت آپ کا دھیان دگمگا جائے تھک جائیں نیند آنے لگے کتابوں سے بیزار ہو جائیں تو ذرا سوچیں کہ اس مشن میں اس گول میں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کی فیملی بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے سالوں سے اور اس وقت ان کی نظریں آپ پر ہیں ذرا دیکھیں وہ آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں آج کل یہ چاہیے ماں پوچھتی ہے کھانے میں یہ بنا دوں اب وہ پوچھتے ہیں یہ لا دوں بیٹا اس سے کچھ بہتر ہو جائے کیا چاہیے مجھے میرے والد یاد آ رہے ہیں اور مجھے اس وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کیونکہ میرے آخری امتحان جب ہفتہ تھا تو میرا بڑا خیال رکھتے تھے میری ماں میرا بہت خیال رکھتی تھی آج بھی رکھتی ہے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے سوری میں تھوڑا اموشنل ہو گیا لیکن اپنی فیملی کے بارے میں سوچی ہے میرا ڈاکٹر بننا میرے والد کا سپنا تھا میرے ابو جب میری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی پورے کراچی میں تو وہ رو پڑے تھے بہت خوش تھے پھر جب میں نے فرس پوزیشن سکور گی میڈیکل کالیج میں تو ہی وز مجھ سے زیادہ خوش تھے مجھ سے زیادہ انہیں خوش ہی تھی تو آپ اپنی فیملی کے بارے میں سوچیے آپ کی فیملی آپ سے بہت پیار کرتی ہے ان کے بارے میں سوچنا آپ میں ایک انرجی بھر دے گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میں وہ انرجی آئے آپ سب میں وہ جذبات اس لیول پر پہنچیں کہ اگر آپ تھکنے لگیں تو اپنے گھر والوں کی سوچ آپ کو تھکنے نہ دے اپنی فیملی کے بارے میں سوچیے ایزولیٹ یورسیف تو یور بکس ویسے بھی کووڈ ہے ہر کوئی کہتا آئیسولیشن 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 سو آئیسولیشن میں اپنا ساتھی بنائیے اپنی کتابوں کو آپ کے ایتھ گیٹ بائیلوجی فیزیکس چیمیسٹری انگلش یہ سب کتابیں ہونی چاہیے یہی آپ کی ساتھی ہیں اگلے ایک ہفتے آپ نے اور کچھ نہیں دیکھنا کسی سے ملنا نہیں this is your life for next few days guys you will never have these 7 days back یہ ایک مشہور فلم میں یہ سین تھا جس میں کہتے تھے کہ یہ ساٹھ منٹ یہ واپس نہیں آئیں گے تو یہ ساتھ دن بھی واپس نہیں آئیں گے آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ریورٹ بیک کرنے کو نہیں ہے so please ان ساتھ دنوں کو آٹھ دنوں کو اچھے سے استعمال کیجئے ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کیجئے کسی کو کوئی ایشو ہے ساکب آپ کے پاس موجود ہیں ڈاکٹر ساکب اپنی تمام تر انرڈی تمام تر وقت لگا رہے ہیں آپ کے ٹریننگ پر میں آپ کے پاس موجود ہوں please contact us ساکب سے contact کیجئے مجھ سے contact کیجئے and we are here to help you ہمارا purpose ہے پاکستان میں quality education کو عام کرنا اور اس کے لیے ہم دونوں بھائی انشاءاللہ اپنی آخری سانس اپنی آخری energy لگا دیں گے so یہ ساتھ دنوں نے واپس نہیں آنا محنت کیجئے ان ساتھ دنوں کے لیے پوری جان لگا دیجئے اور اپنا خیال رکھیے دیکھیں میں exam کے آخری وقتوں میں باہر کا for example کھانا پینا بالکل بند کر دیتا تھا کوئی کہیں سے کوئی پکوڑا نہیں کھانا ساموسا نہیں کھانا آئس کریم گلہ خراب ہو جائے گا کہی یہ نہ ہو exam کے دن مجھے بخار ہو تو آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے کوئی ہستا ہے تو ہسے کوئی کچھ کہتا ہے تو کہے آپ ایک مشن پر ہیں اور یہ مشن آپ نے پورا کرنا ہے اس مشن کو پورا کرنے میں اب صرف ساتھ آٹھ دن باقی رہ گئے ہیں so وہ اپنی جان لگانی ہے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو کوئی نقصان ہو اور اس exam کے دن آپ fit نہ ہو exam دینے کے لیے آج کل کووڈ ہے کووڈ کا خاص خیال رکھیں ماسک لگائی ہے آئیہوب آپ سب نے vaccination بھی کرا رکھی ہوگی یا کرانے والے ہوں گے اگر آپ کا age bracket پورا نہیں ہے ابھی تک guidelines کے حساب سے اپنا خیال رکھی ہے take care of yourself you are important not only for you but also for your family آپ اپنے پورے فیملی کے لیے ضروری ہیں خیال رکھیں ان باتوں کا اور آخر میں always 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 pray to almighty Allah کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے please مجھے وہ عطا فرما اپنی پوری بہنت کیجئے اور پھر چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ بڑا رحیم ہے بڑا غفر و رحیم ہے بڑا کریم ہے اور وہ اس سے ہر وقت دعا کیجئے یہ یہ آج میں نے وہ ساتھ آٹھ باتیں یہاں لگ دی ہیں جو میں نے بہت دل سے محسوس کی کہ جو میں خود بھی کرتا تھا اپنی اپنے آخری کچھ دنوں میں جب ٹیسٹ ہونے والا ہوتا تھا کیونکہ دیکھیں یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں کہ آپ کو بائیولوجی پڑھا ہوں یا فیزکس پڑھا ہوں یا کیمسٹی پڑھا ہوں ساکیب has done that ساکیب نے یہ کام کیا ہے پسلے کئی دنوں سے وہ آپ کے ساتھ تیاری کروا رہا ہے خود اپنے اپنے تمام تر انٹرٹینمنٹس کو بھول کے ساکیب is on the mission کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے لیکن میں نے سوچا کہ آج آپ سے میں یہ بات ضرور کر سکتا ہوں کہ میں اپنا آخری ہفتہ کیسے گزارتا تھا اور یہاں میں آپ کے سامنے ہوں دوستوں اپنا بہت خیال رکھیے and all the very best اور آخر میں میں یہ امید کرتا ہوں کہ I will see you in medical colleges very very soon وہاں آپ سے ملاقات ہوگی please once again I also request to subscribe my channel میں ساکیب سے request کروں گا کہ اس ویڈیو کی description میں میرے چینل کا link اپلوڈ کر دیں if you have any queries you can get back to ساکیب اور myself all the very very best and I wish you all luck